اکثر لوگ اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے یعنی نظر کو تیز کرنے کے لیے بداموں کا استعمال کرتی ہیں لیکن روزانہ استعمال کرنے کے باوجود ان کی نظر تیز نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ وہ نظر کو تیز کرنے کے لیے غلط طریقے سے بداموں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے روزانہ بداموں کا استعمال کرنے کے باوجود ان کو کوئی ریزلٹ نہیں مل پاتا نظر کو تیز کرنے کے لیے بداموں کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا نظر کو تیز کرنے کے لیے بدام بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہیں بدام آپ کی نظر کے لیے کتنے زیادہ افیکٹیو ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کچھ ہی دن بداموں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو آنکھوں پر لگا موٹے شیشوں والا چشمہ تک اتر جاتا ہے اور یہ چیز سائنٹوکلی پروو ہو چکی ہے بداموں کی تصیر گرم خوشک ہوتی ہے اور گرم خوشک چیزیں آنکھوں کے لیے اتنی زیادہ موسر نہیں رہتی اس لیے بداموں سے تیزی سے اور افیکٹیو لی ریزلٹ حانسل کرنے کے لیے بداموں کی گرمی اور خوشکی کو ختم کرنا پڑتا ہے بداموں کی گرمی اور خوشکی کو دور کرنے کے لیے دودھ کے ساتھ ایک خاص چیز کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے یہ تمام نسکہ کیسے تیار کرنا ہے نوٹ کر لیں آپ نے رات کو سونے سے پہلے سات عدد بدام لینی ہے اور انہیں آدھا گلاس نیم گرم پانی میں بھگوت دینا ہے لیکن آپ نے بداموں کو بھگوتے وقت ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی امریکن گریہ نہیں استعمال کرنی امریکن گریوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ امریکن گریہ سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور یہ میٹھی نکلتی ہیں لیکن امریکن گریوں میں تیل نہیں مجود ہوتا اس کے علاوہ امریکن گریوں میں بہت سارے نیوٹرنٹس بھی نہیں ہوتے اس لیے یا تو آپ دیسی گریوں کا استعمال کریں یا پھر آپ ایرانی گریوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہرگیز بھی امریکن گریوں کو استعمال نہیں کریں گے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بداموں کے چھلکیں اتار لینے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس چھوٹا پتھر کا چٹو وٹا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس پتھر کا چٹو وٹا نہیں ہے تو آپ جو ریگلر چٹو وٹا ہوتا ہے آپ کے گھر میں استعمال ہو رہا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے بداموں کو چٹو وٹے کی مدد سے کرش کر لینا ہے جب بدام کرش ہو جائیں اس کے بعد آپ نے تین سے چار عدد کالی مرچیں لینی ہیں اور ان کو بھی کرش کر لینا ہے بداموں اور کالی مرچوں کو کرش کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے اور ان کو ایک گلاس دودھ میں ڈال کر حل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پتیلی یا برطن لے لینا ہے اور اس دودھ کو ایک سے دو عبال دلال لینے ہیں ایک سے دو عبال آنے کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اور اس نسکے کو نیم گرم ہونے دینا ہے نیم گرم ہونے پر اس نسکے کو استعمال کر لینا ہے جب رات بھر آپ باداموں کو پانی میں بگوتی ہیں تو باداموں کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ باداموں کو دودھ میں حل کر لیتے ہیں تو باداموں زیادہ شتیز ہوگی اور آپ کا برین زیادہ ایکٹیولی کام کرے گا ایک بہت ضروری بات آپ انا فوڈ سگرٹ یوٹیوب چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر انا نہ صرف بہت مزے کے کھانے بکانا سکاتی ہیں بلکہ آپ کو نظر کے حوالے سے بھی ایک ریسپی شیئر کی جائے گی اس لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس نسکے کو بچے اور بڑے دونوں استعمال کر کے برپور فوائد حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فل رہی ہے کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر عبیدہ خکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو یعنی نوٹفیکیشن آئیکن کو بھی کلک کر دیں